ملک بھر کے اکیس حلقوں میں زمنی الیکشن کا موارکہ لاہور سمیت پنجاب مصمیق نون نے میدان مار لیا نون لیگ اور اتحادیوں کا کلینڈ سپیپ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول پی پی بتیس گجرا سے صدہ تریکن ساپرویز الائی شقص سے دو چار قاف لیگ کے موسیٰ الائی اکتر ہزار تین سو ستاون ووٹ لے کر کامیاب صدہ پی ٹی آئی کو سنتیس ہزار ایک سو چھے ووٹ پڑے پی پی ایک سو اٹھاون سے مونس سلاحی بھی لیگی اوبی دوار سے ہار گئے پی پی ایک سو انتالیس پر اس والا سے مصمیق نون کے رانہ افضال حسین اٹھالیس ازار تین سو تین سو تین سو ووٹ لے کر فاتح سنت اتحاد کے چودری جاز بھٹی کو اکتیزار دو سو باسٹھ ووٹ ملے پی پی ایک سو چون سٹھ لاہور سے نون لیگ کے رانہ راشد منحاز اکتیزار چاٹھ سو انینا میں ووٹ لے کر جیت گئے سنت اتحاد کے یوسف میو پچیس ہزار سات سو اکیاسی ووٹ لے کر ہار گئے پی پی دو سو نوے ڈی جی خان سے مصمیق نون کے علیہ احمد بغاری چھے سٹھ ہزار چار سو تیرہ ووٹ لے کر میدان مار لیا این ایک سو چیانمے سے پی پس پارٹی کے خرشید جنیجو چپن ہزار سات سو نوے ووٹ لے کر فاتح قرار این اچوالیس ڈی آئی خان سے سنت اتحاد کنسل کے فیصل عمین گنڈا پور چپن ہزار نو سو پچپن ووٹ لے کر فاتح قرار پی پس پارٹی کے عبدالرشید پنڈی نو ہزار پانچ سو تین تیس ووٹ حاصل کر سکے پی کے اکار میں اکہاٹ کا مکمل نتیجہ بھی آ گیا سنت اتحاد کنسل کے داؤد شاہ بائیس ہزار ایک سو تیرانوے ووٹ لے کر کامیاب رہے فیروز والا میں مصمیق نون کے کارکنوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں پی پی ایک سو تالیس کے مرکز انتخابی دفتر میں لگی کارکنوں کی جیت کی خوشی میں شدید ہوای فائرنگ گولیاں چلنے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ناروال میں احمد اقبال کے جیت کا جشن مٹھائیاں تقسیم موسیٰ علاقی کامیابی پر گجرات میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے نینک سو انیس میں علی پرویز ملی کے دفتر میں کارکنوں کا جشن آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ڈول کی تھاپ پر رکس ناروال میں جام حق لے گی کارکن محمد یوسف کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا وزیعالہ مریم نواز کا مقتول کے حال خانہ سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار پی ٹی آئی کی گھنڈا گردی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے سیاست کو نفرت اور ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا معاشرے کے لیے بڑا چالنج ہے سیاست خدمت اور اصلاح کا نام ہے تشدد اور عدم برداشت کا نہیں سیاست کو ذاتیات اور تشدد کی حد تک پہنچانے والے قوم کے دشمن ہیں مریم نواز کی گفتگو دیسے الیکشن نہیں جی سکتے کوٹ نازم میں جامحق محمد یوسف مصمیق یون کا کارکن تھا محمد یوسف کا نہور آئے گا نہیں جائے گا قاتلوں کو قانون کی گرفتے ملائیں گے وفاقی وزیر حسن اقبال کا اعلان وزیر اطلاعات پنجاب کی ناروال میں لیگی کارکن کی علاقت پر اظہار تازیت شکست کے خوف سے یہ باولے ہو گئے انہیں دھاندری کے لیے سہولتکاری مؤثر نہیں اس لیے قتل و غارت گریہ پر اتر آئے عزمہ بخاری بی پی ایک سو انچاس کے پالنگ سٹیکشن ایک سو ستائیس پر پریزائیڈنگ آفیسر نے پالنگ ایجنٹوں سے پہلے ہی فارم بنتالیس پر دسخط کرا لیے فارم پر دسخط وقت بچانے کے لیے کرائے پریزائیڈنگ آفیسر اقبال کا اطراب سننے تھا تکنسل کے سپورٹرز اور پریزائیڈنگ آفیسر میں تقرار اور ہتھپائی پریزائیڈنگ آفیسر نے دسخط کیے گئے فارم پنتالیس پار دیئے الیکشن کمیشن کا پریزائیڈنگ آفیسر کے جانب سے پالنگ ایجنٹ سے خالی فارم پنتالیس پر دسخط کرائے جانے کے معاملے کا سخت نوٹس صبح الیکشن کمیشنر پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کر لی خبر پختون خا کے زمدہ الیکشن میں زابطہ اخلاق کی خلاوردی پابندی کے باوجود پالنگ اسٹیشن میں موبائل فون کا استعمال اینے آٹھ باجوڑ کے پالنگ اسٹیشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بائر عوام نے نفرت اور انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا تیرے کے انصاف کے ووٹرز نے باہر نا نکل کر ثابت کر دیا وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی کے جیل سے جھوٹے بیانی آتے ہیں زمین دقابات میں عوام نے ایک بار پھر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا زریعظم کی قیادت میں مہشی اصلاحات سے عوام میں امید کی کرن پیدا ہوئی مہشی اصلاحات سے مہنگائی میں کمی اور زر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہوگا بزیر اطلاعات اتا تارڈ کا ویڈیو بیان زمین دقابات میں داندری الیکشن کمیشن کے خلاف چار چیٹ ہے گجرات کی حلقہ پی بی بتیس میں داندری کا حوال اپنی آنکھوں سے دیکھا الیکشن کمیشن کو واضح کرنا چاہتا ہوں یہ سارا الیکشن قلعدم ہے زمین دقابات میں داندری الیکشن کمیشن کے نام پر صرف تماشہ لگایا گیا الیکشن کمیشن پاکستان شفاف اندقابات کا رانے میں فیل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے لیکن نہیں دی گئی ناروال میں ورکر کی ہلاکت پر دکھ ہے سب کو پور امر نہ نہ چاہیے سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی جلد دیکھ رہا ہوں عوام کو بانی پی ٹی آئی سے دور رکھنے کی کوشش خامیاب نہیں ہوگی چیرمند تحریک انصاف بریسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتو بانی پی ٹی آئی سے ازاری ایک جہدی اور مبینہ اندقابی داندلی کے خلاف تحریک انصاف سراپ احتجاج شرح فیصل سے مزار قائد تک احتجاجی ریلی کارکنوں کے انصاف ہاؤس کی جانب مارچ کی کوشش پولیس نے دس سے زائد کارکنوں کا رحصت میں لے لیا پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے شہر کے مختلف شہروں پر ناکابندی کر دی منڈٹ تو پورے ملک میں چوری ہوا مگر کراچی میں ڈبل زم ہوا پی ٹی آئی کا منڈٹ بدنا میں زماننا ایم کی ایم کو دے دیا گیا ہمیں بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے اور منڈٹ بھی واپس لینا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شیر افضل مروت کا مظاہرین سے خطاب ایران کے صدری پرائیم رائی سی تین روزات سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کے پہلا دورہ ہوگا ایرانی صدر کے امرہ خاتون اول اور آلہ سطح کا وقت بھی ہوگا وفاقی دارالحکومت میں خیر مقمی بینرز عویزہ اسلامباد کے ہم شہراؤں پر پاکستان ایران کے پرچم لہرہ دیا گئے دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رائی سی صدر مملکت عاصف علی زرداری وزرعظم شباہ شریف چیئے چیئرمن سینٹ اور سپیکر کومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخ، ثقافت، مذہب اور جڑے مضبوط دو طرف تعلقات ہیں دورہ پاک ایران تعلقات کو مزید مساکم کرنے کا ایک اور اہم موقع فرام کرتا ہے ترجمان دفتر خاجہ ٹیکسیس میں لوٹ مار کرنے والے قابلے معافی نہیں ٹیکسچور ستائیس سورب روپے کی لوٹ مار کرتے ہیں ملکی معیشت خطرناک زون سے نکل چکی ہے جلد اس تحکام کے منزل پر پہنچیں گے ملک کا بٹا بٹھانے والوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے ہماری معیشت، ہماری معاشی اصلاحات نتیجہ خیز ہوگی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی لائیں گے دوزار سترہ میں نواز شریف کی حکومت چل نہیں دوڑا ہی تھی کس نے چلتی حکومت کو چلتا کیا سازش کے سب کردار کھل چکے ہیں حکومت اور ریاستی ادار پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے پرازم ہے منگائی کا خلا کمہ کریں گے عوام کو معافیہ اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے سیکیورٹی فورسز کو تارگیٹ کرنے والے ہمارے کھلے دشمن ہیں قوم اپنی فوج کے پیچھے کڑی ہے ایرانی صدر کی آمد خوش آمدی ہے ایران ہمارا ہمسایہ ہے اس سے تاریخی تعلقات ہیں وزیراعظم شباہ شریف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو